اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج نو تاریخ ہے نو فروری ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے حضرت پیر سید عبدالقادر باپو ہمارے بیت تھے اور انہوں نے نو تاریخ کو ہی ادھے پور میں پردہ لیا اس کے بعد آپ کا پہلا اور سوا اور آج آپ کا دوسرا اور سے پاک ہے ناظرین اکرام آج دیکھئے کہ اللہ کی ولی کی جو ورسال کی جو گری ہوتی ہے وہ بھی مبارک ہوتی ہے اور ولادت کی جو گری ہوتی ہے وہ بھی مبارک ہوتی ہے یعنی ہمارے لئے دونوں برکت والے پل ہوتے ہیں اللہ کی ولی جب حیات ہوتے ہیں تب بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے اور جب ان کا پردہ ہو جاتا ہے تو ان کا فیض ہے وہ بر جاتا ہے مطلب فیض زیادہ ملتا ہے تو دوستو آج پیر سید عبدالقادر باپو کا اور سے پاک ہے اور تین دن تک لگاتر چالو ہے اور تین دن بہت بڑا لنگر بھی اور تین دن تک سربت مطلب اتنا دوم دام سے آپ کا اور سے پاک بنایا گیا ہزاروں کی تعداد میں پورے ہندوستان بھر سے لوگ اس میں سرکت اور تصریف لائے دوستو آج ہم آخری دن ہے ارسے پاک کا اور ارس کے اندر ہم جا رہے ہیں یہاں پہ سربت کا لنگر بھی ہے کھانے پینے کا بھی لنگر ہے پورا آپ دیکھنے جائے تھا اوورول اتنا خوبصورت ارسے پاک ہے نیاز کا بھی انتظام ہے یعنی کہ تین دن تک پھول فیسیلیٹی کے ساتھ یہ ارسے پاک بنایا جاتا ہے اور اتنا ساندار ارسے پاک بہت کم جگہوں پہ بنتا ہے تو چلی ہم ارسے پاک کا نظارہ دیکھتے تو سب سے پہلے جب پیر عبدالقادر باپو ہیا تھے تب بھی ہم اس کلیوں سے گزرتے تھے آپ ہی آئے ہوں گے آپ نے بھی پیر عبدالقادر باپو کا دیدار کیا ہوگا آج ہم ان کے جو درگہ صریف ہے آج ہم دیدار کریں گے اور ماشاءاللہ پورے کچھ بر میں اسی خوبصورت درگہ بنائی گئے اور اندر کا جو نقصی کام کیا گیا وہ تو لا زواب بے مثال کام کیا گیا اور یہ تقریباً دو سال تک یہ کام چلا اس کے بعد آج پھر عبدالقادر باپو کی مکمل طریقے سے یہ سمجھو کہ اتنی خوبصورت مزار صریف تیار ہو گئی جسے دیکھنے کے لئے پورے ہندوستان بھر سے لوگ آتے اور یہ جو عرشے پاک ہے کچھ کا ایک مثال ہے کیونکہ اس عرشے پاک میں آپ دیکھنے جائے تو مدب کا جو ڈیکوریسن ہے اور جو آس پاس کا مطلب پھولوں سے سجایا گیا اسٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا یعنی اوورال اتنا مسئلہ اتنا خوبصورت میں نے اپنی لائپ میں عرشے پاک تو بہت سارے دیکھے مگر اتنا خوبصورت طریقے سے جو سجایا گیا تو پورے گاؤں والے نے مٹھی روڑ کے گاؤں پورے گاؤں والوں نے مل کر اور خاص کر کے پھر سید عبامیاں باپو کے گائیڈینس کے حساب سے پورا عرشے پاک کو تیاری کیا گیا اور پھر عبامیاں باپو کے مطابق جو پروگرام رکھے گئے تین دن تک عرشے پاک چلا اس میں پہلے دن بھی لنگ رہتا ہے دوسرے دن بھی لنگ رہتا ہے اور تیسرے دن بھی لنگ رہتا ہے اور تیسرے دن خاص کر کے تقریر کا بھی پروگرام رکھا جاتا ہے تو اوورال مسئلہ دیکھنے جائے تو اتنا خوبصورت عرشے پاک آج جو ہم دیکھنے جارے اور جو عرشے پاک کا جو نظرہ دیکھ رہے تو آپ دیکھ رہے خود ہر جگہ پہ پیر عبدالقادری باپو کی آپ کو فوٹو بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ ہر جگہ پہ لنگر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور ہزاروں کے تعداد میں ایسے ایسے لوگ یہاں پہ تصریف لاتے ہیں دور درہ سے لوگ تصریف لاتے ہیں اور پیر عبدالقادری باپو کی دعایاں لیتے ہیں چلیے ہم آگے بار دیں ناظرین اکرام یہاں سے جب ہم گزرتے یہ جو پورا منڈپ کے جارے اور خلو کے جارے یہ جو ڈیکوریشن کیا گیا اتنا خوبصورت ہے کہ یہ پورے جب تک عبدالقادری باپو کا روزہ نہیں دیکھتا ہے تب تک یہ پورا یہ جو گلی ہے پوری سجائے گئی ہے اور رات کے بعد میں تو پورا لائٹنگ کے ساتھ سجائے گئے اور آگے جو پورا چوک آتا ہے تو چوک کو تو مسئلہ اتنا بہتر طریقے سے سجائے گئے چلیے ہم آندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے اور سے پاک کا نظر ناظرین اکرام یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آج صبح مزلیس ہوئی تھی اس کے بعد ابھی لنگر چال ہوئے یہ سام کے چار بجے مگر سام کے چار بجے تک صبح سے لے کے سام تک ابھی لنگر چال ہوئے اور یہ لنگر سام تک چلتا رہے گا انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو دوستو یہ جو اللہ کے ولیوں کا جب ارساتا ہے اتنا سجاتے اور دوستو ابھی ہم پھر عبدالقادری باپو کی روزے کے اندر بھی جائیں گے مگر جب اللہ کے ولی حیات ہوتے تب بھی ان کا فیض زاری رہتا ہے اور جب ان کا پردہ رہتا ہے تب بھی ان کا فیض زاری رہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلم سب قوم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ پھر عبدالقادری باپو کے ایک خاندان میں کون کون ہے تو آج میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر عبدالقادری باپو کے ایک بھائی تھے اور ان کے بہن اور ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے پھر عبامی باپو پوئی لنگر کا تمام جو درگاہ کا جو پورا جو نظام ہے پھر عبامی باپو سنبھالتے اور مسئلہ اتنا خوبصرت ان کا آئیوزن ہوتا ہے اور ہر سال مسئلہ ایسا ہی آئیوزن ہے رہتا ہے جب بھی پھر عبدالقادری باپو حیات میں تھے تب بھی آپ کا اتنا بہتر اور لا زواب آئیوزن رہتا ہے اور یہ تو ابھی باپو کا اور سے پاک ہے اگر آپ عام دنوں میں بھی آوگے تو لنگر چالوں رہے گا اور تین دن تک عام دنوں میں بھی لنگر چالوں رہتا ہے پھر عبامی باپو اتنی خدمت کرتے جن کی ہم بات کیا بتائے اور یہ پورا جو کریڈٹ ہے وہ پھر عبامی باپو کو جاتا ہے اور یہ جو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ جب عرسے پاک اتنا بڑا عرسے پاک ہوتا ہے تو اس کو تیاری کرنے میں تقریباً دو تین مہینے لگتے ہوں گے تو دو تین مہینے عرسے پاک کو سجانے میں لگتے کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ پھر عبدالقادر باپو کی جو ابھی درگاہ بنی ہے تقریباً ان کو دو سال لگے ان میں پھر عبامی باپو نے پوری مہنت پوری جان لگا کہ اتنی خوبصورت درگاہ بنائی ہے مصالحہ ہم باپو کو سلام کرتے اور باپو کو مبارک بات دیتے کہ اتنی خوبصورت درگاہ بنائی اور خوبصورت درگاہ کے ساتھ ساتھ میں بھی عرسے پاک تو آپ دیکھ رہے ہو تو اتنا لا زواب عرسے پاک بنایا گیا کہ جو لوگ تصریف لا رہے وہ مصالحہ عرسے پاک سے نکلنے کا من نہیں ہو رہا ہے اتنا خوبصورت عرسے پاک بنایا جا رہا ہے چلیے ہم پھر عبدالقادر باپو کی روزے کی بھی جہارت کرتے ہیں موسیقی 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 جتنے سرکار عبداللہ شاہ بابا کے چانے والے سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جھولی میں دل کھول کر رسطہ لے دل اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا